بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں کیسے آپ لوگ ٹھیک ہے بچوں میں امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے اور انجوائے کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو ماری بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو میرے ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی ساری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں آج ہم بیسیگلی بات کرنے جا رہے ہیں جو سیکنڈ ائر کا ریزلٹ آنے والا ہے فسٹ ائر کا ریزلٹ آنے والا ہے اس سے متعلق جو ہے کچھ بچوں نے کچھ موسٹ امپورٹنٹ کوئیسن پوچھے ہیں مجھے پتا ہے آپ لوگ نہ بے حد شدت کے ساتھ جو ہے اپنا ریزلٹ کا ویٹ کرے اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کی میند رنگ لے گی اور آپ کا ریزلٹ انشاءاللہ اچھائے گا اس میں کچھ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں پوچھی ہیں کچھ تو آلریڈی میں بہت ساری ویڈیوز کے اندر بتا چکا ہوں یہ پچھلے پانچ دنوں کے اندر جو کوئیسنز آپ نے پوچھے ہیں ان کے آنسر دینے لگا ہوں اگر ان کے علاوہ کوئی آپ کو کوئیسن ہو تو پہلے ویڈیو سرچ کر لینا اگر مل جائے تو اچھی بات ہے اگلی ویڈیو انشاءاللہ ہم آپ کے ہی کوئیسنز کے اوپر بنائیں گے اس کے اندر سب سے پہلا کوئیسن بچے نے پوچھا ہوا ہے کہ سر ریزلٹ جو ہے وہ بارہ سپٹمبر کو آ رہا ہے اور فرسٹ ایر کا بھی آئے گا سیکنڈ ایر کا بھی آئے گا تو یار یہ تھوڑی سی کنفیان تھی پہلے انہوں نے کہا دا کہ ریزلٹ بارہ کو آ رہا ہے پھر اب وہ فائنل ہو گیا ہے ڈیسیئن بھی آ چکا ہے نوٹفکیشن بھی آ چکا ہے انشاءاللہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ تیرہ سپٹمبر کو آئے گا آپ نے دس بجے اپنی بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر چیک کر لینا ہے ایک بچے کا کوئیسن ہے کہ سر گجنہ والے بورڈ کا جو ہے ریزلٹ کیسا آئے گا اور ایک اور بچہ تھا جس نے پوچھا ہے کہ سر ریزلٹ کیسا آ رہے تو یار انشاءاللہ تارہ پنجاب کے سارے بورڈز کا ریزلٹ بہت اچھا آئے گا آپ پریشان نہ ہوں ایک بچہ پوچھ رہا تھا کہ سر میں نے جو ہے وہ تو بارویں کے پیپر دیئے ہوئے ہیں ساتھ میں گیارویں کا سیپلی کا بھی پیپر دیا ہوا ہے تو میری سیپلی کا ریزلٹ کب آئے گا کیا وہ ساتھ آئے گا یا وہ علیدہ فرسٹ ائر کے ساتھ آئے گا اور ایک اور بچہ ہے اس نے کہا کہ جی میں نے کمپوزٹ ایڈمیشن بھیجا تھا فرسٹ ائر کے بھی پیپر دیئے ہیں سیکنڈ ائر کے بھی تو مجھے بھی بتا دے کہ میرا جو ریزلٹ ہے سیکنڈ ائر کا وہ تو سیکنڈ ائر کے ساتھ آئے گا جو فرسٹ ائر کا ہے وہ فرسٹ ائر کے ساتھ آئے گا سب بچوں بلکل بھی نہیں ہیں یہ دونوں لوگوں کا جو ریزلٹ ہے وہ تیرہ سپٹمبر کو آئے گا اور دونوں فرسٹ ائر سیکنڈ ائر کے سبجیکٹ سبھی کا ریزلٹ ایک ساتھ آئے گا آپ انشاءاللہ تالہ آپ چیک کر لینا دونوں چیزوں کا ریزلٹ ایک ہی دن ہوگا اس کے بعد ایک بچے نے پوچھا ہوئے کہ سر پاسنگ مارکس کتنے دیے گئے ہیں اس دفعہ 33% پہ پاس کیا گیا ہے ہانٹی بالکل 33% پہ پاس کیا گیا ہے اس کے بعد ایک بچہ پوچھ رہا ہے کہ سر امپروور کا جو ریزلٹ ہے سر وہ کیسا آئے گا کیونکہ میں نے سنا ہے کہ امپروور کو وہ مارکس نہیں دیتے یا رہیسہ بالکل بھی نہیں ہے جب پیپر اگزیمنر چیک کرتا ہے آپ یقین کریں اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیپر سیپلی والے بچے کا ہے امپروور کا ہے یا فریش کا ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں انشاءاللہ آپ کے مارکس ملیں گے اس کے بعد ایک بچے کا کوئیسن ہے کہ سر امپروومنٹ پولیسی جو یہ آئی اینیو کہ دو سال کے اندر اندر یا چار دفعہ اپنے مارکس امپروور کر سکتے ہیں یہ نیو پولیسی کب سے اپلائے ہوگی یا یہ جو بھی سیکنڈ ہینو ہونے جا رہے ہیں 2023 کا اس سے ہی یہ اپلائے ہوگی ایک بچے کا کوئیسن ہے کہ سر میں نے 2022 میں افیسی کی ہوئی ہے تو کیا میں اب اپنے مارکس امپروور کر سکتا ہوں بلکل کر سکتے ہو آپ چوبیس تک اپنے مارکس امپروور کر سکتے ہو چوبیس کے فسٹ اینول تک ایک بچے کا کوئیسن ہے کہ سر یہ سیکنڈ اینول جو 2030 کا ہونے جا رہا ہے یہ کب سے ہونے جا رہا ہے یہ نوٹیفکیشن آ چکا ہے انشاءاللہ 20 اپتوبر سے جو ہے وہ آپ کے ایکزیم سٹارٹ ہو رہے ہیں پہلے سیکنڈ ایر کے ہوں گے پھر فسٹ ایر کے اور ایک بچہ یہاں یہ بھی مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ سر اس کا بیچ میں کوئی 10-15 دن کا گیپ ہوگا مہینز پہلے سیکنڈ ایر کے ہوں گے پھر فسٹ ایر کے ہوں گے ایسا بالکل نہیں ہے پہلے سیکنڈ ایر کے ویپر ہوں گے اور ایک یا دو دن کے اندر ہی اگلے آپ کے فسٹ ایر کے ویپر سٹارٹ ہو جائیں گے اور اس کی جو اپلائے کی ڈیٹ ہے بچہ وہ بھی آ چکی ہے 14 سپٹمبر سے اس کے آن لائن ایڈمیشن جائیں گے اور 25 سپٹمبر جو ہے وہ سنگل فیز کے ساتھ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اور آپ اپلائے کر کے آپ اپنے مارکس امپروف کر سکتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے اور اگر آپ کی پرپریشن نہیں ہے آپ تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمارا ٹیس سائشن جوائن کریں اور اس میں ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی پرپریشن بہت اچھی کروائیں گے آپ کو صرف اور صرف موسٹ امپورٹنٹ چیزیں تیار کروائیں گے جو کہ پیپر میں آئیں گے اس کے علاوہ آپ ہمارا گیس بھی پرچیز کر کے بچوں سارے سبجیکٹس کا آپ ریڈی کر سکتے ہو انشاءاللہ تعالی آپ کے پیپر اسی میں سے آ جائے گا تو مجھے امید ہے کہ آپ کی تیاری اچھی ہوگی اور آپ کا ریزلٹ بھی انشاءاللہ بہت اچھا آئے گا اور آپ کو باتیں بھی ساری سمجھ آگئے ہوں گی دونوں میں یاد رکھئے گا تینکیس سو مچ اللہ حافظ